جی اس وقت میں لیبرٹی چوک میں مجود ہوں اور یہاں پر آل بائیکر اسوسیشن کی طرف سے مری کے خلاف جو ہے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں اس ریلی کا مقصد کیا ہے اور مری کا بائیکار کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیں جی مقصد تو ساری دنیا نے اب دیکھ لیا اب وہ تو ڈکی چپی بات رہ نہیں گئی پہلے ہم نے تشدد کیا تشدد کے اوپر سارا بائیکٹ کیا تھا اور کامیاب ہوا تھا لوگ جانا چھوڑ بھی گئے تھے لیکن اب تو انہوں نے ہماری جانی لے لی ہے مطلب ہر اب میری حیرانگی ہے کہ ہوتل والوں نے ان لوگوں کو کومنڈیٹ نہیں کیا ساری رات وہ بچارے گاریوں میں جلتے رہے بچارے وہ مرتے رہے اور کسی کا یہ احساس ہی نہیں کیا یار کہ کوئی بچوں کا بھی وہاں دیکھیں اب دیکھیں پراتھا ہے مطلب عام روٹین میں وہ بیس روپے کا یہ سو روپے کا لگا لو یار پندرہ سو روپے کا پراتھا اور چاہے انڈہ پانچ سو کا اور اس کے علاوہ دیکھیں پیٹرول جو ہے وہ آٹھ سو روپے لیٹر کر دیا اور اس کے علاوہ مطلب اور دیکھیں ہر چیز پہ آگ لگا دی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار لوگ گھر سے پیسے لے کے کتنے چلتے ہیں یار دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار لے کے چلا ہوگا وہ پچاس ہزار اگر کمرے کا دے دینا ہے کوئی کھائے گا کیا حد ہو گئی ہے یعنی یہ تو ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم انڈیا بھی چلے گئے ہیں شملہ کے ساتھ ہے یہ علاقہ یعنی شملہ کے ساتھ ہندو جس طرح مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں ان لوگوں نے ایسے کی ہے تو کم از کم یار پاکستانی ہے ہم لوگ ہمیں کومنڈیٹ کریں اور یہ بائی کارٹ انشاءاللہ اب میں سب کو لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ بائی کارٹ اس وقت تک چلے گا جب تک یہ ان کے روئیے ٹھیک نہیں ہوتے رولز نہیں بنتے سی سی کیمرے نہیں لگتے ہر چوک میں چوکی نہیں بنتی گورمنٹ نے تو کم مہنگائی کی ہے انہوں نے مہنگائی زیادہ کر دی ہے تو ہم لوگ بائی کارٹ کر رہے ہیں جی سب لوگ بس یہ بائی کارٹ اس وقت تک جاری رہے گا انشاءاللہ جب تک یہ رول ریگولیشن نہیں بنتے اور ڈیجیٹل نہیں ہوتا بھلو اگر ادھر پچاس زار بندوں کی جائے ایسا گورمنٹ سوئی ہوئی ہے ان کے دماغ کام نہیں کرتے تنہائیں لیتے ہیں لاکھوں کروڑوں ہمارے ٹیکس کی ان کو چاہیے ادھر سارا ڈیٹا ہو ہر موبائل ایپ ہونی چاہیے بھی ہوتل میں کتنے کمرے ہی اتنے لوگ داخل ہوں کتنی گاڑیاں جائیں جتنی پارکنگ ہے اور ہوتل کمرے بنا دیتے ہیں اور پارکنگ نہیں دیتے پارکنگ کے لیدہ سے پیسے لیتے ہیں یہ رولی نہیں ہے بیلڈنگ لاکھ کے خلاف ہے یہ اس لیے جتنے ہوتل ہیں ان کو لیگلائز کیا جائے اور پارکنگ مست ہونی چاہیے اور ریکارڈ ہونا چاہیے بھی کتنی جگہ ہے اور کتنے لوگوں کو جانا چاہیے اور مین چیز میں بتاؤں کہ جو کسی ہوتل کا ایجنٹ ہے اس کے گلے کے اندر اس ہوتل کا کارڈ ہونا چاہیے پتا چلے جو بتمیزی کر رہا ہے اس طرح کا ہروائیہ کر رہا ہے وہ پتا چلے کہ وہ کس ہوتل کا ہے تو یہ ہمارے مطالبات تو بہت ہیں لیکن ہم لوگ ساتھ ساتھ بتائیں گے لیکن بائی کٹ جاری رہے گا جی اس کے ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ سارا مسئلہ جو ہوا ہے وہ انفرسٹرکٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے تو مری کے انٹری اور ایکزٹ کے تین سے چار راستے ہیں ادھر کی منیجمنٹ کو چاہیے حکومتی لیول کے اوپر اس چیز کی جو ہے نا وہ پبندی کروائی جائے کہ ایک لیمٹ جو ہے وہ گاڑیوں کی مری میں انٹر کی جائے اور اس اتنی ہی لیمٹ جو ہے نا وہ ایکزٹ کی جائے تاکہ زیادہ لوگ نہ انٹر ہو سکیں اور یہ جتنا یہ زنجیر مافیا ہے اس کے بعد واشروم مافیا ہے ناشتہ مافیا ہے ہوتل مافیا ہے جیپ مافیا ہے اور سپیشلی جو خود سڑکوں کے اوپر جو ہے نا رکاوٹ کرنا ہے اس کے علاوہ پارکنگ مافیا ہے یہ سارے مافیا کو حکومتی سرپرستی میں جو ہے نا بند کیا جائے اور سیاہوں کو جو ہے نا پرموٹ کیا جائے اور سیاہوں کے لیے فری کیمپنگ زون فری واشروم فری جو ہے نا شٹل کو چلائی جائے تاکہ ٹوریزم پرموٹ ہو کیونکہ ٹوریزم صرف پیسے اور آنے جانے کا نام نہیں بلکہ یہ ہمارے پاکستان کا امن کا پیغام ہے جو پوری دنیا میں ایک مصبت چہرہ جو ہے نا پاکستان کا دکھایا جاتا ہے تو مری کے بائی کارڈ کا جب تک اصلاحات نہیں ہوں گی تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا شکریہ آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ قتل و غارت بند کی جائے اور پہلے یہ تھا صرف بتھاک ہو رہی تھی اب تو یہ قتلوں پہ آگے ہیں ہمارے مسلم بچوں کی جانے لینا شروع کر دی ہیں ان کا سوشل بائی کارڈ تب تک رہنا چاہیے جب تک یہ مافی نہیں مانگتے اور بلکہ یہ تو میڈیا پہ آکے بتا رہے ہیں جو پچاس آر دینے والی یہ شکل ہے جو پریس ریلیز ہوئی ہے ان کا رویہ دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں یہ شکلیں ہیں پچاس آر دینے والی ٹوٹل فراد کر رہے ہیں ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا پریس کلاب میں یہی کہہ رہے تھے نا ان کو مافی مانگنی چاہیے قوم سے مافی جب تک نہیں مانگتے تب تک نہیں جائیں گے ہمارا بائی کارڈ ہے مری بائی کارڈ ہے اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں جب مری میں کوئی فیملی جاتی ہے مہا پہ انجوائے کرنے کے لئے تو وہاں کا جو مافی آئینا وہ فیملی کے ساتھ بہت بتمیزی کرتا اور ان لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک آدمی بڑا خوبصورت لڑکا وہ ایک جو ہیڈ ریسر ہوتا ہے اس کے کمرے میں گیا ہے مثلا امام میں گیا ہے تو اس نے کنگی کی ہے صرف کنگی میرے سامنے کی ہے اور اس کو انہوں نے کہا بھائی کنگی کیوں کر رہا ہے اس بات پر ان کا جگڑا ہوا اور اس شریف آدمی کو خوب مارا ہے انہوں نے میرے سامنے مارا ہے لیکن یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے یار کوئی شریف آدمی یہاں سے پیسے خرچنے کے لئے وہاں پہ جاتا ہے آپ کا روزگار وہ آدمی ہے ٹورس کی وجہ سے تو آپ کیا کر رہے ہیں مارے ساتھ مارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں جی جیسے کہ آپ نے سونا یہاں پہ سب کی زبانی کہ مری میں ہوتل مافیہ کے کیا حالات و واقعات ہیں آپ نے سارے آپ کو اپ ڈیٹ دی دی ہے آپ نے خود اپنے کانوں سے سننے